ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم پی سی یا لیپ ٹاپ میں جس میں آپ وینڈوز ٹین یا وینڈوز الیون جو بھی یوز کر رہے ہیں وہاں پر ہارڈ ڈرائیوز کو لاک کرنے کا طریقہ سیکھیں گے پاسورٹ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی بھی ہارڈ ڈرائیوز کو پاسورٹ لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے دس پی سی اوپن کر لیا ہے یہاں پر آپ کسی بھی ڈرائیوز کو لاک لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں ڈی ڈرائیوز کو لاک لگانا چاہتا ہوں تو آپ نے جس بھی ڈرائیوز پر لاک لگانا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور ٹرن بٹ لوکر آن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے سب سے اوپر use a password to unlock their driver آپ نے چیک مارک لگانا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے enter your password اور re-enter your password میں آپ نے دونوں جگہوں پر same password type کرنا ہے same password type کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ اپنا backup save کرسکتے ہیں اگر آپ اپنا password بھول گئے ہیں تو آپ اس backup کے ذریعے password کو recover کرسکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو option دیا گیا ہے save to your microsoft account آپ منزل لگا کر بھی اسے آئیں سی وی ایس ہیںaa اس کے علاوہ سیکرڈ نمبر پر آپ پاک سیف تو اے ایووی سوی فلیش بابی فلیش ٹائم لگا کر اس کی شخص سیکھ تارڈ نمبر پر ہے ایسی فائل سیف کر سکتے ہیں اور فور نمبر پر ہے سیف تو اے فائل سیف کام نہیں سیکھ کریں اور کوئی بھی ایک لوکیشن سکے ٹارے ہیں وہاں پر آپ نے بھی بھی ایک لوکیشن کم لکے کریں ایک نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر ایک نیا فولڈر کریٹ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ اس کا کوئی بھی نام لکھتے ہیں جیسے کہ میں لکھتا ہوں بیک اپ لک ڈرائیو تو اس طرح سے آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے اور وہاں پر اس بیک اپ کو آپ نے سیو کرنا ہے بیک اپ سیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو میں چک کرواتا ہوں کہ بیک اپ جو ہے وہ سیو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ آپ نے یہاں پر نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن ہیں انکرپٹ یو جس سپیس اونلی کے جیسے کہ میرے پاس 16 جی بی کی سپیس استعمال ہوئی ہے وہ یہ 16 جی بی سپیس کو انکرپٹ کرے گا اور اس کے علاوہ دوسرے نمر پر جو آپشن ہے انکرپٹ انٹائر ڈرائیو تو اس کے بعد یہاں پر جتنی بھی جتنا بھی ڈیٹا ہوگا میری ڈرائیو میں وہ تمام ڈیٹا کو انکرپٹ کرے گا تو اس لئے آپ نے اگر سیکنڈ نمر کو سلیک کرنا ہے تو اس کو کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکس بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد نیو انکرپشن موڈ پر چیک مارک لگا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر نیس کریں اور یہاں پر آپ نے سٹارڈ انکرپٹنگ کرنا ہے یہاں پر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کا ٹائم لگ سکتا ہے میرے یہاں پر پانچ منٹ تقریباً لگے تھے آپ کے یہاں پر تقریباً 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے اس لئے میں یہاں پر ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلوز بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلوز بٹن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پی سی اپنا لیپ ٹپ جو بھی یوز کر رہے ہیں اس کو آپ نے ری سٹارٹ کرنا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد جیسے کہ یہ ری سٹارٹ ہو چکا ہے میں دیس پی سی میں دوبارہ جاؤں گا وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاک ہو چکی ہے جیسے درائی پر ڈبل کلک کریں گے اس کے بعد یہ پاسورڈ کو آپشن مائیں گے آپ پاسورڈ دینے کے بعد آپ یہاں سے انلاک کریں گے تو آپ کی جو ڈرائی ہوگی تب انلاک ہوگی جب آپ پاسورڈ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہماری ڈرائی ہے وہ انلاک ہو چکی ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے کسی بھی ہارڈ ڈرائیو کو نہ کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو